بعض غیر مسلمان طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ڈرانے والا بنا کر ہی بھیڑا گیا تھا تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی جو صفت بیان کی گئی اپران کہتا ہے اِنَّا عَوْسَنَ اللَّهَ كَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا یہ نبی ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجائے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیڑا گیا تھا جب عربی زبان سے واقفیت نہیں ہوتی ہے یہ طرح سے تب پیدا ہوتی ہے عربی زبان میں ڈرانے کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں اور ہر ایک لفظ کی کیٹیگری الگ ہے ہر ایک لفظ کا جو ٹمپریچر ہے وہ الگ ہے اردو زبان بیچاری محدود زبان ہے اس کے پاس اتفاضی دیں تو ہر جیس کا بخدر سے درجمہ کیا جائے گا جو بھی اس مقفوم میں تو اب یہ جو لفظیں انزار ہیں اس کا بھی درجمہ کیا جائے گا اردو زبان میں تو ڈرانے ہی سے کیا جائے گا چونکہ اردو زبان کے پاس اس کے علاقہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان میں بہت ہی فساہت ہیں بہت ہی زیادہ مساہت ہیں تو عربی زبان میں ایک لفظ ایک انزار اس کا مطلب بھی ڈرانے کا ہوتا ہے ایک مطلب ہے خوف خوافہ کا مطلب بھی ڈرانہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے الفاظ اس کے مطلب برانے ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک مثال سے چل سجھ جائیں کہ نبی کے لیے جہاں پر انزار استعمال کیا گیا ہے وہ کس معنی میں جائے کس مطلب میں کس مقوم میں ڈرانا ہے تو خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرانا ایک ڈرانا یہ ہوتا ہے کہ ساپ سے ڈرانا دیا گیا ایک ڈرانا ہے آگ سے ڈرائیا جا رہا ہے کسی ہتھیار سے ڈرائیا جا رہا ہے تو وہ جو ڈرانا ہوتا ہے وہ اصل خوف والا ڈرانا بڑھتا ہے یعنی انسان کو ڈرائی آیا ہے، دھنگایا ہے۔ لیکن لفظِ انسان کے اندر جو ڈرانا ہے وہ ڈرانا نہیں ہے جو ساپ سے ڈرانا ہونتا ہے یا کسی خطرناک چیز سے ڈرانا ہونتا ہے بلکہ انسان کو کربی ہے جیسے باب اپنے بچے کو ڈرانا ہے اور اس ڈرانے میں شمقت پائی جاتی ہے یعنی کسی مثلا ایک باب ہے اپنے بچے کو ڈرانا ہے تو آگ سے ڈرائی گا اس کے خلیب بچہ نہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میرا بچہ اس کے خلیب چلا گیا ہے تو نقصان پرچے گا تو اس باب کے ڈرانے میں جو باب اپنے بچے کو ڈرانا ہے اس کے اندر شمقت پائی جاتی ہے رحمت پائی جاتی ہے، مہربادی پائی جاتی ہے، عفت اور ڈتھ پایا جاتی ہے تو یہ ڈرانا اللہ کے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈرانے والا بھیجا گیا اللہ علیہ وسلم کسی معنی میں انذار کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اور علماء کے لئے جو لقص استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش نصیدی کی بات ہے یہی لقص استعمال کیا فرمایا دیا تفقہو فی الدین وَلِيُنْدِرُوا قَوْمُمْ علماء کا کام یہ ہے کہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، پیدا کریں وَلِيُنْدِرُوا قَوْمُمْ اور اپنی قوم کو ڈرائیں تو ڈرانہ کو والا نہیں اس لحظے اور خطرناک چیزیں رہے ہیں بلکہ ڈرانہ یہی مراد ہے کہ علماء کا کام ہے کہ امت کو ڈرائیں شفقت کے طور پر یعنی کہیں ہماری امت گمراہ ہو رہے ہیں کہیں ہمارے لوگ جہانمان میں نہیں چلے جائیں کہیں غلط راستے پر نہ چلینا ہے تو یہ ڈرانے کا مطلب نبی کے لئے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے لئے جہاں پر لفظیں ڈرانہ استعمال کیا گیا ہے تو ڈرانے کیا گیا ہے تو ڈرانے کیا گیا ہے